سلام علیکم کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آگے جو ٹوبک میں آپ لوگ کے لئے آئی ہوں وہ ہے ہیر فال کے وائی بھی ہیر فال اس کے جو ہے بہت زیادہ ریزنز ہے لیکن میں آپ کو صرف یہاں پہ کچھ ریزنز بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے آتا ہے کہ جو ہے اگر ہم جو ہے سٹرس لے رہے ہیں یا ڈائیٹ ہماری ٹھیک نہیں ہے یا ہم نے جو ہے ویٹ لوس کیا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہماری پروپر ڈائیٹ نہیں لے رہے ہوتے ہم پروٹین یا منرلز وائٹمینز اپنی ڈائیٹ میں جو ہے مس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہیر لوس ہو رہا ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے لیک آف سلیپ اس کا بہت بڑا ریزن ہے اگر کوئی ڈیزیز ہو رہا ہے یا ہمیں جو ہے لیک آف سلیپ ہے تو ہیر لوس ہمیں ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اسپیشلی وہ گلز ان بوائز جو اپنے بالوں کو سیلون سے ری ٹریٹ کرواتے رہتے ہیں کیمیکلی جو ہے اپنے بالوں کو ٹریٹ کرا رہی ہے اور پروسس ہیر جتنے بھی ہوتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد ان کو بھی بہت ہی زیادہ ہیر فال کے جو ہے شوز ہو رہے ہوتے ہیں پتاں میں جو ہے بہت ہی زیادہ اس کے سائیڈ افیکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ دینڈرف ہے یا پھر جو ہے ایج فیکٹرز کی وجہ سے بھی جو ہے ہمیں ہیر لوس ہو رہا ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو ہے ان فیمیلز کی بات کروں گی جنہوں نے ڈیلیویڈی کے بعد آفٹر ڈیلیویڈی بھی جو ہے ہمیں بہت زیادہ ہیر لوس ہوتا ہے تو یہ تمام وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ ہیڈ روس ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ ایک اورگینک اور ایک اچھا ٹریٹمنٹ ہیڈ کے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ان پرابلمز کو بھی ٹھیک کریں ایک اچھا ٹریٹمنٹ آپ کو تبیہ ہی ایک اچھا فائدہ دے گا کہ جب آپ جو ہے ان پرابلمز کو ٹھیک کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا or follow me for such more videos thank you اللہ حافظ